آپ دیکھ رہے ہیں آئیشن نیوز انڈیا اور میں آپ کے ساتھ شاہید حسن بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ڈی ڈی سی چیئرمین انتناک محمد یوسف گورشی گورش صاحب خیرم دیں آپ کا گورش صاحب اگر ڈیولوپمنٹ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ کیپیکس بجٹ کی کام ہے اس وقت چل رہی ہے اور کچھ ہلکوں سے شکایت ہیں کی ٹھیکے دار جو ہے وہ جمہوں میں بیٹھ چکے اور ڈیولوپمنٹ کی کام شاید روکی جائے گی کیونکہ پندرہ سے جو ہیں پھر فنڈ سلاپس ہوتے ہیں گورش صاحب آپ انتناک میں اس وقت ڈیولوپمنٹ کو کس لحاظ سے دیکھ رہے ہو دیکھیں جی شاہد صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں پوری جمہوں کشمیر میں اگر آپ دیکھو گے ڈیولوپمنٹ کے لحاظ سے ہم کیپیکس بیجٹ میں ہے ستر پرسن سے زیادہ جو کام ہے کر چکے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آنے والے ان دنوں میں ہم پورا سو کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ کوئی پیسہ لیپس ہونے کی چانس بہت کام ہے اور ہمارے ڈی سی صاحب خود مرنٹنگ کر رہے ہیں ہر ہفتے میں نہیں ہر دو دن کے بعد تھےگہ داروں کو بلا کے آسروں کو بلا کے ہم اس پر بات کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی پیسہ جو ہے لیپس نہیں گھر صاحب پی ایم ایوائی شیڈ جو ہیں اس کی آج ویرفیکیشن ہو رہے ہیں کچھ جگہ ان پر ریویرفیکیشن ہو رہے ہیں لوگ ان کا کہنا ہے کہ دوہزار سولہ سے جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ آخرکار ہم اپنے مکان کب بناے گے اگر انتناگ کی بات کریں گے انتناگ میں بازر تطور پر ایک لسٹ نکلا ہے کہ کس بندے کو ہٹ ملے گی کس بندے کو نہیں ملے گی گورشی صاحب اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ انتناگ اور بارم اللہ واحد ایسے دو ڈسٹک جہاں پر یہ لسٹ نکلا ہے دیکھیں جی میں میں آپ کو ایسے بدا ہوں کی دوہزار سوڈہ سے جو ہے پی ایم ایوی کے لیے پیسہ نہیں آیا تھا اس سال ہمارے پاس پیسہ جو آ گیا کیونکہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو اس کے مستحق ہیں بہت سارے ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے جتنا ہمارے پاس پیسہ ملائے ہم یہ چاہتے ہیں اور ایڈمیسٹریشن نے پوری کوشش کی کہ پہلے ہم ان لوگوں کو لے لیں جو واقعی طور مستحق ہے اور جو آگ میں ابھی ایک سال چھ مہینے گزارہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم نے کوشش کر کے صاف شفاہ بھی اس کو بنائی اگر کہیں پہ بھی شکایت آتی ہے تو ہم دوبارہ اس کی ریوی ایڈیفکیشن کرا کے تاکہ اس کو درست ان لوگوں کو ملے جو اس کے قابل ہو گوئر صاحب اگر ایم جی نرہ کے بارے میں بات کریں گے ایم جی نرہ گاں کو لے کر کچھ ہلکوں سے خاص کر میں دوسنی پورا کی بات کروں گا وہاں سے شکایت مے ہیں اور انوشارری میں nach آرہ ہیں کہ پہنسے آتے ہیں اس آمد کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں وہ بولتے ہیں ہمیں پہنسے واپس دے دو جبکہ ہم کام پہ نہیں ہوتے ہیں اور ہماری trods بھی رکھی جاتی ہیں اور اس کے بعد ہمارے ایکنٹوں میں پہنسے ڈا لے جاتے ہیں پھر پہنسے واپس لیے جاتے ہیں گورشی صاحب depart ہوئی جو ان کے نوشارہ میں آپ نے یہ سوال پہنچھا تو ہم نے اسی دن دپارٹمنٹ کو ڈیریکشن دیئے کہ ایسا جو معاملہ ہے آپ دیکھئے کہیں پہ اگر کوئی فیک اکاؤنٹ آتی ہے تو اس میں اس کی ایڈرنس کیسے ہوتی ہے انشاءاللہ اس پہ ہم نظر رکھیں انشاءاللہ ایسا آگے آنے والے وقت میں آپ کو نہیں دیکھنے کو ملے گا گورشی صاحب سٹوڈنٹس کی بات جن کو آپ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہو چاہے اس میں سپورٹ سکیٹس ہو چاہے اس میں یونیفارمز ہو جو آپ ہمیشہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ سٹوڈنٹس کے ساتھ زیادہ ٹچ میں رہتے ہو گورشی صاحب سٹوڈنٹس کی مانگ ہیں کہ بج بہارہ ڈگری کالیج جو ہیں بج بہارہ ڈگری کالیج سے ایک بس سروی شروع ہونی چاہے جو کھرم میں انڈ کرے گی اور دوسری جو ہیں وہ بھی بج بہارہ ڈگری کالیج سے شروع ہونی چاہے اور وہ پہلگام میں انڈ کرے گی بورشی صاحب کیا ان سٹوڈنٹس کی یہ جو ڈیمانڈ ہے اس کو فلفل کیا جائے گا تاکہ ان کو کافی زیادہ مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ چار بجے کے بعد جو ہے نان ایولیبلٹی آف رانسپورٹ رہتی ہے اس کے بعد وہ گھر جو ہیں دیر سے پہنچتے ہیں ان کے گھر والے جو ہیں ان کو ٹینشن ہوتا ہے اور بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں کیا پندرہ مارش سے پہلے یہ مسئلہ حل ہوگا یا فوسٹ آپریل کو انشاءاللہ ہم نے یہ بات جو ہے اس پہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ بات کرکی مجھے میرے انشاءاللہ پندرہ سے جو یہ سرویس ہے شروع کروا دینا یہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے ڈی ڈی سی چیئرمین انتناک جن کا کہنا ہے کہ سٹوڈنٹس کا جو مسئلہ ہے وہ پندرہ مارش کو جو ہے حل کیا جائے گا پندرہ مارش کو جو ہے اس کا سلوشن نکالا گیا ہے اور پورے انتناک کی زلے کی اگر بات کریں گے جو اس میں پہلگام کنشنسی پڑھتی ہے اور اس کے ساتھ دوچنی پورا پڑھتا ہے خوری پورا پڑھتا ہے ان کے لئے یہ خوش خبری بھی ہے کہ پندرہ مارش سے جو ہے دو بس سرویس جو ہے وہ شروع ہوگی اور بچوں کو جو ہے مشکلاتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اپنے ساتھی بڑھ سبزار کے ساتھ میں شاہد حسن